بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین موضوع گفتگو وہ موارد یعنی وہ جگہیں کہ جہاں واجب نماز دوڑنا جائز ہے سب سے پہلے جس موارد کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جب بھی جس نماز پڑھنے والے کوئی شک ہو دوران نماز کہ اس وقت نماز کا جاری رکھنا یا اس جگہ نماز کا پڑھنا میری موت کا سبب بن سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی جان کو بچائے اور وہاں سے نکلے فرض کریں کہیں آگ لگ گئی یا یہ کہ چھت گرنے کا خطرہ ہے یا زلزلہ آ رہا ہے یا کوئی اور خطرہ ہے تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ اپنی جان کو بچائے اور یہاں نماز کا توڑنا جائز ہے اسی طرح سے کہیں کسی اور اگر نخصان کا خطرہ ہو مثال کے طور پر ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے ٹان ٹوٹ سکتی ہے یا کسی بھی قسم کا ایک ایسا خطرہ ہو سکتا ہے جو معمولاً برداش نہیں کیا جاتا اور کوئی بھی آقل اس خطرے کو مول نہیں لیتا تو ایسی صورت میں بھی نماز کا توڑنا جائز ہے اسی طرح سے کسی اور شخص کو بچانے کے لیے کسی کی جان کو بچانے کے لیے نماز کو توڑنا جائز ہے اور اسی طرح مال کو بچانے کے لیے البتہ اس مال کی ہو اہمیت مثال کے طور پر کسی کی گاڑی جا رہی ہو ریسائیکل جا رہی ہو بائک جا رہی ہو سائیکل جا رہی ہو یا یہ کہ سوٹکیس یا بریف کیس یا لیپ ٹاپ یا کوئی چیز چوڑ چورا رہا ہے اس کے لیے بھی نماز سوڑنا جائز ہے لیکن اگر وہ چیز بہت ہی کم اہمیت ہو مثال کے طور پر ایک جگہ ہمارا سامان رکھا تھا اور ہم نے دیکھا کہ سامان پر ایک بسکٹ کا پیکٹ تھا اور ایک بچہ اس بسکٹ کے پیکٹ کو لے جا رہا ہے یا یہ کہ ایک چور ہے جو اس بسکٹ کے پیکٹ کو لے جا رہا ہے یہ بسکٹ کا پیکٹ اہم بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ کہ جس کے لیے نماز سوڑنا جائز ہو جائے یا ایک پانی کی بوٹل اہم بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے نماز سوڑنا جائز ہو جائے اور غیر اہم بھی ہو سکتی ہے فرض کریں کہ سفر طویل ہے اور ہمارے پاس سوائے اس بسکٹ اور پانی کے کچھ نہیں ہے تو یہاں پر اس پانی کی اہمیت واضح ہو گئی لہٰذا اس پانی کو بچانے کے لیے بسکٹ کو بچانے کے لیے نماز سوڑ سکتے ہیں لیکن ایک معمولی سا بسکٹ کا پیکٹ ہے اس وقت ہمارے لیے اس کی حیثیت نہیں ہے دو چار روپے دس روپے کا پیکٹ ہے اگر کوئی بچہ لے جا رہا ہے ہم خرید بھی سکتے ہیں نہ قہد ہے نہ کھانے کی چیز کا پرابلم ہے اور نہ ہی ہمارے لیے پیسے کا پرابلم ہے کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بسکٹ تو دس روپے کا ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور اگر ہم نے اس بسکٹ کو نہیں اس وقت بچایا چوڑ سے تو ممکن ہے کہ رات تک ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہ ملے تو دس روپے کا بسکٹ ہمارے لیے ممکن ہے بہت زیادہ اہمیت والا ہو تو پھر نماز توڑ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اہمیت ہی اس کی نہیں ہے نہ کھانے پینے کی چیز کی کمی ہے نہ پیسے کی کمی ہے اور ایک معمولی سی چیز ہے کہ عام طور پر اس کو نقصان تصور نہیں کیا جاتا تو ایسی صورت میں نماز توڑنا جائز نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر ہمارے والٹ میں بے شک پیسے نہیں ہے آئرینٹی کارڈ ہے ایک بیگ ہے اس میں بے شک کوئی جویلری یا پیسے نہ ہو لیکن ہمارا پاسپورٹ ہے یہ قابل اہمیت یہ چیزیں اہمیت کے قابل ہیں اور ان کے لیے بھی نماز کو توڑا جا سکتا ہے پس جب بھی کہا جائے ہر اس کام کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا ہے کہ جو نمازی کے لیے اہمیت رکھتا ہو لیکن اہمیت کیسی کہ جس کو اقلا یعنی جرنل پبلک یہ کہا ہے کہ واقعا یہ چیز تو اہم تھی اس کو بچانا ضروری تھا یا اس نقصان سے بچنا ضروری تھا لیکن اگر وہ چیز انتہائی معمولی ہو تو اس صورت میں نماز توڑنا جائز نہیں ہے اور ہم نے ایک بسکٹ کی مثال سے واضح کر دیا کہ بعض دفعہ بسکٹ بہت اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے ایک دس روپے کا پیکٹ اور بعض دفعہ بلکل اہمیت کا حامل نہیں ہے اور بعض دفعہ اس کی اہمیت دوسروں کے لیے نہیں ہے لیکن ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس بلکل بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح سے اگر کبھی کوئی قرض ہوا یعنی کسی سے ہم نے قرض لیا وہ اپنا قرض مانگنے آ رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میری گاڑی کھڑی گیا میں ایک منٹ بھی نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں نماز کا توڑنا واجب ہے لیکن معمولا یعنی عام زندگی میں چار رکھت نماز کے برابر وقت کسی کو اتنا لیٹ نہیں کرتا پس اگر کوئی لیٹ نہیں ہو رہا اس کے لیے اس کا کام کوئی ڈسٹرپ نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں تو نماز توڑنا جائز نہیں ہوگا لیکن ہاں اگر وہ جلدی کر رہا ہے اور وہ اس پہ راضی ہے کہ ایک دو منٹ لگ جائے تو ہم اپنی نماز کو مختصر کریں یعنی مستحبات کو ترک کریں نماز سوڑنے کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اگر مسجد نجس ہو جائے تو یہاں پر دو صورتیں اگر ہم دوران نماز مسجد کو پاک کر سکتے ہیں تو پاک کریں کیا یہ ممکن ہے کہ دوران نماز مسجد کو پاک کر سکیں ممکن ہے اگر ممکن ہے تو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر پائپ لگا ہوا ہے اور یہ مسجد کا حصہ یہ حصہ نجس ہو گیا ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ٹیپ کو کھولنا ہے اور اس طرح سے نجاست کو اس جانب گرا دینا ہے یہ مسجد کا کونہ ہے یہاں نل لگا ہے ہم مسجد کے سہن میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ جگہ نجس ہو گئی ہم نے پانی کے پریشر سے نجاست کو ہٹا دیا اگر دوران نماز یہ عمل ممکن ہے تو نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے یا یہ کہ پاک کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور دوران نماز ہم پاک بھی نہیں کر سکتے لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ انفارم کر دیں یعنی میں جاؤں گا آفس تک تو بھی اتنی ٹائم لگے گا اور سامنے ایک شخص سے ہم نے کہہ دیا اشارہ کر کے کہ یہاں پر خون ہے یہ بھی آفس جائے گا اور وہاں کی انتظامیوں کو بتائے گا اور وہ پاک کر دیں گے یا یہ کہ ہم نے دیکھا کسی بچے کا پیمپر لیک ہو گیا اور مسجد میں نشان پڑ گیا میں جاؤں گا تو بھی اتنا ٹائم لے گا اور جس کا بچہ تھا اس کو ہم نے بتا دیا یا اشارہ سے اپنے دوست سے بتا دیا اشارہ کیا وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ جگہ نجس ہو گئی ہے اور وہ چلا گیا بتانے کے لئے تو ایسی صورت میں بھی واجب نہیں ہے کیونکہ پاک ہم نہیں کریں گے وہاں کی انتظامیاں کریں گے ہمارا کام انہیں انفرم کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا لیکن اگر وقت زیادہ ہے اور پاک ہمیں ہی کرنا ہے تو واجب ہے کہ نماز کو توڑیں اور مسجد کو پہلے پاک کریں لیکن اگر وقت کم ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر مسجد پاک کریں گے یا وہ جگہ پاک کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی تو ایسی صورت میں پہلے نماز پریں اور بعد میں مسجد کو پاک کریں ازان اور اقامت کی اہمیت کا اندازہ اس مسئلے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ازان اور اقامت کہنا بھول جائے اور دوران نماز اسے یاد آئے کہ میں نماز سے پہلے ازان اور اقامت بھول گیا ہوں تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ نماز کو توڑ دے نہ کہ واجب ہے جائز ہے کہ نماز کو توڑ کے ازان کہے اقامت کہے اور پھر نماز پڑے لیکن اگر کسی شخص نے جانبوچ کے ازان اور اقامت چھوڑی اور وہ نماز میں مصروف ہو گیا اب یہ چاہے کہ میں ازان اور اقامت کہوں تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے فقط یہ بھولنے والے کے لئے یہ تو تھے چند موارد جہاں پر نماز توڑنا جائز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر نماز توڑنا ضروری تھی جیسے کہ جان بچانے کے لئے مال بچانے کے لئے عبرو بچانے کے لئے ایک اہم نقصان سے بچنے کے لئے مسجد کو پاک کرنے کے لئے اب اگر ہم نے نماز نہیں توڑی اور نماز پڑھتے رہے تو کیا یہ نماز صحیح ہے تو جواب یہ ہے کہ نماز تو صحیح ہے لیکن ہم حرام کے مرتقب ہوئے کس طرح حرام کے مرتقب ہوئے کہ ہم پر واجب تھا کہ اس کام کو یعنی نماز کو ترک کریں اور اس کام کو انجام دیں یعنی ہم پر واجب تھا کہ چھت گرنے کا امکان ہے ہم اس کمرے سے باہر نکلیں لیکن ہم نہیں نکلے اور چھت نہیں گری تو کیا نماز صحیح ہے نماز بلکل صحیح ہے لیکن ہم نے حرام کام کیا کیا حرام کام کیا کہ جب چھت گرنے کا امکان تھا تو ہم پر واجب تھا کہ فوراں باہر نکلیں خدا ون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد موال محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور دعات کی توفیق دعا فرمایب صل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین